تو محسوس حذرین اقل مند ایک مسلمان ہوتا ہے جو اپنے ماحول سے عبرت لیتا ہے اپنے حالات سے نصیت حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے رجوع کرواتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ ہر سال ایک دو مرتبہ ان کو آزمانا یہ ان کی زندگی کا ایک روٹین بن چکا ہے زندگی کا ایک طریقہ بن چکا ہے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ یہ بڑی آزمائشوں کے شکار ضرور ہوتے ہیں لیکن لَا يَتُوبُونَ توبہ نہیں کرتے وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ اور نصیحتیں حاصل نہیں کرتے تو محسوس حذرین یہ حالات ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لئے آتے ہیں یہ بیماریاں یہ فتنِ آزمائشیں ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے کے لئے آتی ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اپنی اللہ کی طرف رجوع کرے اپنا محاسبہ کرے اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کرے لیکن بدبخت وہ ہے جو ایسے حالات سے بے نصیحت حاصل نہ کرے بدنصیب وہ ہے جس کو ایسے سخت حالات بھی نہ صدھار سکیں اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کسرتِ موت میں علماء کی کسرتِ موت دیکھی ہے علماء بکسرت انتقال کرنے لگے ہیں علماء کا کسرت سے انتقال ہونے لگا ہے یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی علم کو اٹھا لے گا اور علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے نوچ کر کے اسے نکال لے بلکہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء علماء ختم ہوتے جائیں گے علماء کا انتقال ہوتا جائے گا علماء کو اللہ اٹھاتا جائے گا اور جب علماء ختم ہو جائیں تو جاہلوں کی کسرت ہوگی جاہل فتوے بازی کریں گے جاہل دینی مسائل پر اپنی زبان کھولیں گے اب جاہل جب زبان کھولے تو خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا خود بھی غلط راستے پہ جائے گا دوسروں کو بھی غلط راستے پہ لے جائے گا تو محسوس حاضرین علم اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں علم اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں اور ہر وہ موقع جس میں علم حاصل کرنے کی کوئی راہ نکلتی ہو اس کو ضرور اپنائیں کیونکہ یہ وہ راہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت لے جاتا ہے کہ جو کوئی کسی راستے پر علم کی تلاش میں چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے طلب علم جنت ہے طلب علم جنت کی طلب ہے جنت کی طلب ہے جنت کی طرف ایک قدم ہے جنت کو لے جانے والا راستہ ہے اس کی بندہ کوشش کرے علم سے دور نہ رہے علماء سے تعلق نہ کٹ لے علم کی محفلوں کی وہ رونق بننے کی کوشش کرے علم حاصل کرنے کے جو مواقع مل سکتے ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ گوائے یہی چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کر سکتی ہیں